اسلام علیکم گورنمنٹ لیول پہ جپان میں ٹیچنگ جابز کا علان ہوا ہے جو آپ اپلائی کریں گے گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی شہر کے مرد اور خواتین اگر جپان میں جانا چاہتے ہیں تو چار لاکھ تک آپ کو تنہا مل سکتی ہے اور آپ کو بہت سارے بینیفٹس بھی دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ان اسامیوں کے ساتھ دیگر اور بھی ممالک میں ٹیچر اسامی آئی ہیں اور جپان کی اگر آپ پرابیٹ کمپنیز میں دیگر اور بھی جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو کو مکمل واج کیجے گا اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ورسٹے اون لائن یوٹیوب چینل پہ چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو کسی بھی گورنمنٹ سکیم انٹرنیشنل لیول پہ ویزے انٹرنیشنل لیول پہ جابز اور گورنمنٹ جابز کی تمام کی تفصیلات کی ریٹیل روزانہ کی بنیاد پہ اس چینل کے ذریعے دی جا سکے سی جابز ویٹی ویب سیٹ اوپن کرنے سے آپ کو اپلائی کی تفصیلات کی ریٹیلز ملیں گی لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا جسے اوپن کرنے کے بعد ورس اپ کے ذریعے بھی آپ دیگر اپ ڈیٹ جان سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جس بھی کنٹری میں اپلائی کی اتق سرویسز چاہیے ہوں آپ کو لنک بھی اپلائی کا مکمل میتھر بھی بتایا جاتا ہے OEC English Teaching Jobs in Japan 2024 کا لنک آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ مل جائے گا پاکستان انٹرنیشنل سکولز قطر کی بھی اسامی آئی ہیں اور نیچے آنے کے بعد آپ دیگر اور بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو سعودی اربیہ میں ٹیچر کی اسامیوں ان کی ریٹیل جان سکیں گے OEC Teaching Jobs کا لنک کسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد آپ اس پیش پہ آ جائیں اور اس کا کرائیٹیریا مکمل جانے تیس صرف اسامیہ ہیں دیرنی کرنی فوری اون لائن اپلائی کرنا ہے کم از کم آپ کی کالیفکیشن بیچلر ہونی چاہیے چوبیس سال سے لے کے پنتالی سال تک کے مرد اور خواتین دونوں اپلائی کے اہل ہیں سیلی پیکچج آپ کو جو جپان کی کرنسی کے مطابق دو لاکھ بیس ہزار بنے گا آپ اگر گوگل میں آج کی کرنسی کے مطابق چیک کریں جو جیپننگز کرنسی ینگ ہے جو آپ کو تقریباً چار لاکھ تک سالی پیکچج بلے گا اس کے ساتھ آپ مزید آپ آ کے اس کی اور ڈیٹیل چیک کر لیں اگر آپ اس میں اپلائی کی حد تک سرویسز لینا چاہتے ہیں ہم سے اون لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں 03090001982 کے ذریعے ہم سے ویڈس اپ پر وائس میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے جو اپلائی کرنا ہے ایک سال کے تجربے والے افراد اپلائی کر سکتے ہیں ان کو بینیفیٹس ملے گا کونٹریکٹ بیس یہ اثامیہ ہیں آپ کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ کی جو ویکنسیز ہیں جس میں آپ نے پڑھانا ہے آپ کے پاس ریلیونٹ اس کا تجربہ اور آپ کو اس کے ہاؤں ناؤں ہونی چاہیے کون سے ٹیچرز کے لیے اثامیہ ہیں اور اس میں آپ کو ٹیگر بھی دی جائے گی آپ کو کومنڈیشنز بھی ملے گی آپ نے سی وی کے بنیاد پر اس کے لیے اپلائی کرنا ہے سی وی آپ کی سب ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنے اکٹریکٹیو ہو اور آپ نے اس کے لیے جو اپلائی کرنا ہے لوکل ٹیچنگ سیٹیف کیٹ اور آپ کا ٹوفل یا آرٹس ہے تو آپ کو اس کے بھی ایکسٹر بینیفیٹس ملیں گے بیسک جیپنیز لینگویج آپ کو آنی چاہیے اب آپ کہیں گے جیپنیز لینگویج ہم ہم کان سا ٹیچر سیکھیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ یہاں پہ آکے گوگل اوپن کریں گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈریکٹلی ایک ویب سیٹ اوپن ہو کے آجے گی جہاں پہ آپ نے گوگل میں آکے آپ یہاں پہ ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں ٹرانسلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک پیج آ جاتا ہے آپ ایک زیمپل میں نے یہاں پہ آکے پاکستان ٹائپ کر دیا پاکستان ٹائپ کر لیا آپ نے اسی طرح سے یہاں پہ آنے کے بعد اس کو جیپنیز لینگویج میں کنورٹ کر لیں میں نے جیک پینس پہ جب کلک کروں گا تو یہ پاکستان یہ لکھا با آگیا آپ اس کو آکے جب سپیکر میں پڑھیں گے پاکستان کو جیپنیز لینگویج میں کیسے لکھا گیا آپ مین لفظ کچھ آپ نے سیکھنے ہیں زیادہ نہیں آپ نے صرف ہاؤ ناؤ اپنا نام کنٹری کا نام اپنی ڈیٹ او برت یا ایسی کچھ مین چیزیں آپ نے جیپنیز کی سیکھنی ہیں آپ کو کرنسی کا پتہ ہو آپ جو یہ جس ٹیچر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام کا پتہ ہو اور یہ کیا لکھا ہے اس کو سپیکر پہ کلک کریں گے یہ آپ کو ایزلی گھر بیٹھے بیسک آپ کو انفرمیشنز مل جائیں گی آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک ہزار پیہ بینک میں فیز جمع کروانی ہوگی اور یہ زوری نہیں ہے کہ جیپنی لینگز بھی جاپ کو آنی چاہیے صرف بیسک کچھ لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے اگر آپ سیکھ لیتے ہیں وہ بھی گوگل میں چار آٹس لفظ سیکھ لیں گے تو زیادہ مشکل ٹیچرز کے لیے نہیں ہوگا آپ نے اس کے لیے چلان فارم بینک میں فیز جمع کروانی ہے فیز جمع کروانی کے بعد یہ آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کرسکیں گے یاد رکھیں جب آپ یہاں پر دونلوڈ چلان فارم کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کا چلان فارم اوپن ہو کے آ جائے گا اور یہ فیز آپ کو چلان فارم جمع کروانے کی ڈیٹیلز ملیں گی اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ اس پیش پر آ جائیں گے جو کہ آپ کو چلان فارم کی ڈیٹیلز ملے گی جو آپ نے فیز جمع کروانی ہے جس ریٹ کو جس مہینے کو اپنا نام بھڑیے بھی سی میں جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کون کون سی پوسٹ ہے وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں اپنا فون نمبر جس پہ ورس اپ بنا رہا ہے آئی ڈی کار 3,4,1,1 بوکس میں اپنا نمبر لکھنا ہے اپنے سگنیچر اور بینک سٹیپ کرنے کے بعد تین نو ایسے فیل اپ کرنی ہے ایک بینک پالا رکھ لے گا دوسرا آپ نے آن لائن سممٹ کرنا ہے تیسرا آپ نے سنبھال لینا ہے جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس ٹائم آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی اب نیچے آتے ہیں اس کی ایڈو اٹرزمنٹ دیکھ لیتے ہیں یہ اسسسٹنٹ انگلیش لینگویج ٹیچرز کی اسامیہ ہے جس میں ایک سال کے تجربے کے افراد مرد اور خواتین دو لاکھ بیس ہزار ینگ آپ جو انکلوڈڈ ہیں آپ کو اس میں جو بینیفٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز لکھی بھی مر رہی ہیں آپ کو یہاں پہ ایڈو اٹرزمنٹ پہ سارا کرائٹیریہ لکھا وہی مل رہا ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا اور مزید اس پوشٹ کے انطلق انفرمیشن جاننے کے لیے ہلپ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں فی جمع کروانے کے بعد آپ اس پہ اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں آپ کے پاس یہ پیج آ جاتا ہے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کرنے سے پہلے یاد رکھیں چوبیس اگرز دوہزار چوبیس تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کیا اور میرے پاس یہ پیج آ جاتا ہے اس پوشٹ میں اپلائی کرنے کے لیے یاد رکھیں اس کو کرائٹیریہ کو سمجھ لیں ایس ای سی میتھمیٹک او لیول آپ کا ایچ ایس ای سی انٹر میڈیٹ بیچولر یا اگر آپ کی زیادہ ڈگری ہے کسی بھی ریلیونٹ فیلڈ کے افراد یہ دیکھیں ان میں سے جو بھی آپ کی ایجوکیشن والے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں پورے پاکستان سے اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کریں گے یہ ریجسٹر کا آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا جس پہ آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے فرسٹ نیم آئیڈی کارڈ نمبر رپیٹ آئیڈی کارڈ نمبر پاسٹرڈ اور کنفرم پاسٹرڈ فون نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے ایڈی کارڈ سے ریجسٹر ہو اور اس پہ آپ کے موبائل نمبر پہ ایک اوٹی بھی کورڈ آئے گا وہ اوٹی بھی کورڈ آپ کو یہاں پہ جب آپ فون نمبر لکھ لیں گے تو اس کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا اور پھر ایمیل جو آپ نے دینی ہے وہ ایمیل پہ بھی کورڈ آئے گا تو ایمیل یاد رکھیں دیتے وقت اس چیز کی یادہانی رکھنی ہے آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کوئی ریپلائی آپ کو ورسپ پہ یا جس پہ بنا فون نمبر جو آپ کے ایڈی کارڈ سے ریجسٹر ہے اور سپیشلی بات جس کا فون نمبر نیٹورک چینج نہ ہو وہ آپ نے دینا ہے اور ایمیل پہ بھی ویریفائی کورڈ آئے گا دینے کے بعد آپ نے اس کو کریئٹ اکانٹ کر لینا ہے لوگن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے ایڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے پاسورٹ جو آپ نے دیا تھا اور لوگن کرنے لوگن کرنے کے بعد آپ نے اپنے مکمل برڈ ایٹے کو سمیٹ کرنا ہے لیکن یاد رکھیں اس کا چلان فارم پہلے جمع کروانے کے بعد اپلائی آپ کریں گے اوورسیز ایمپلائرمنٹ کارپریشنز کے طرف سے انگلیش ٹیچنگ جابز کے لیے آپ پورے پاکستان سے مرڈر خواتین اپلائی کر سکتے ہیں مزید انفرمیشنز کے لیے ہیلپ لائن نمبر دی گئی ہے آپ کو یہاں پہ اس ویب سارٹ سے جاب سٹی کو اپن کرنے کے بعد دیگر اور بھی ممالک کی انفرمیشنز ملیں گے اور جپان جاب فور پاکستانی اپن کرنے کے بعد جو کہ دیگر آپ جپان کی مختلف ایسامیوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مختلف کمپنیز میں ایسامیوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ لنک اپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج کچھ اس طرح سے اپن ہو کے آ جائے گا اس ایسامیوں میں اپلائی کرنے کے لیے اور یہ جپان کی ایسامیوں کی ڈیٹیل جانے کے لیے جب آپ یہ لنک اپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پیج آ جاتا ہے جس پہ مکمل اس کا کرائٹیریہ اس میں آپ کو جو ڈیزگنیشنز کی ایسامیہ ہیں جس میں کم تلیم والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو واج کرنے سے آپ مکمل انفرمیشن جان سکیں گے یہ ویڈیو میں آپ کو اپلائی کا وہ میتھر بتایا گیا ہے جو پرائیوٹ کمپنیز کی جپان میں جابز ہیں ان کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سیج آب سیٹی ویب سیٹ کے ذریعے دیگر آپ کو یورپ کینیڈا یوکے یا میڈلیس کے جس بھی کنٹری کی اپلائی کی حد تک مکمل سرویسی چاہیے ہوں آپ آکے بھی کریں گے تو آپ ہم سے اپنی ڈیٹیلز وائز 03090001982 کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں جپان کی ان آسامیوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آنے کے لیے سیج آب سیٹی ویب سیٹ ویزٹ کریں اور ورسپ پہ ہمیں جوائن کر لیں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ سے اگار رکھا جا سکے ورسٹے اون لائن یوٹیوب چینل کو فرسٹ ٹائم واش کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں ویڈیو کو اپنے دوست سب آپ کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کریں کیونکہ جپان کے علاوہ دیگر اوڈ بھی کنٹری کی یہاں پہ آپ کو ٹیچرز کی اسامیہ مری ہیں جس میں قطر بھی ہے جس میں آپ کو سعودی اریبیا بھی ہے اور آپ کو یہاں پہ ایک اوڈ بھی کنٹری کی اپڈیٹ ملیں گی جو آپ آ کے چیک کریں گے جو اور بھی یعنی کہ کنٹری کی طرف سے جو اسامیہ آتی ہیں ان کی آکے آپ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی جو اسامیوں کی ڈیٹیل سے سب سے پہلے اگار رکھا جاتا ہے چاہے وہ دیگر گورنمنٹ کے اداروں کی ٹیچر کی اسامیہ ہیں اس کے لیے آپ اس ویب سیٹ کو روزانہ کی بنیاد پہ وزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں اگلی انٹسٹنگ ویڈیو تک چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن کو دوبانا مت بھولیں مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے اللہ حافظ